محاصرہ جنگ میں بھی نہیں کٹے جاتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنہا ہے کٹ تو تو اب لوگوں کو تشبیش ہوئی کہ یہ اب پھلدار درختی کٹ ڈالیں اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا یہ جو کچھ درختوں کے تنے تم نے کٹے ہیں اور کچھ باقی چھوڑے ہیں یہ کروا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے یہ حکم اللہ کا ہے اب اللہ کا حکم کہاں آیا آپ پورا قرآن دیکھے وہاں تو نہیں ہے قرآن میں تو نہیں ہے تو اللہ کا حکم وہ کہاں آیا کہ یہ کٹ دو یہ چھوڑ دو یہ کٹ دو یہ کٹ دو یہ چھوڑ دو یہ کہاں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو وحین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا قرآن بھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے لہٰذا یہ تو بحث ختم کر دی کی ہے یہ سوائے گمراہی کیا اور کچھ نہیں ہے اس بحث کے اندر اگر قرآن حجت ہے نا تو وہ اس وجہ سے حجت ہے کہ قرآن خود حدیث سے ثابت ہوتا قرآن تو قرآن ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے